کہ ایک عورت انتخابی ریالی کے دوران ایک عورت مردوں کے درمیان میں ناچ رہی ہے برخہ پہن کر عورتوں کے عورت مردوں کے درمیان میں ناچ رہی ہے تمام مرد کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھ کر پیسے لٹا رہا ہے اس پر سے اور لوگ واہ واہ کہہ کر کے دات دے رہے ہیں استغفراللہ ربی من کل سمیوں بہتو بھی لے ذرا غور کرنا عزیزان محترم میری معاشہ ستیخ عرضی اللہ تعالیٰ نہا یاد رکھو اس بات کو اس بات کو لے جاؤ انشاءاللہ العزیز اور یہ باتوں کو ڈنکے کی چوٹ پر پھیلاؤ مخالفت کرنا ہر ایک کا حق ہے جو اسلام کے خلاف ہوگی بات اسلام کے خلاف عمل ہوگا ہر مسلمان بچہ بڑا جوان عورت پڑھا نہیں کھان پڑھا ہر بولہ ہر آدمی بولے گا ایک عورت عورت کے معنی پردے کے ہیں عورت کے معنی پردے کے ہجاب کے ہیں عورت کے معنی عزت کے ہیں اللہ نے عورت بنا کر بہت بڑی عزت دی لیکن آج وہی عورت مردوں کے ترمیان میں ناچ رہی ہے ماں عائشہ ستیخ عرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مجھے ذرا صاف طور پر بتانا نہیں ہے تو تھوڑا معلوم کر کے آکے بتانا کہ میری ماں عائشہ ستیخ عرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کتنے غیر مردوں نے دیکھا تھا کتنے غیر مردوں نے دیکھا تھا کوئی غیر مرد میری ماں کے چہرے پر نظر نہیں ڈالا تھا تاجب کریں گے آپ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن جس کی آواز کسی غیر مردیں کبھی نہیں سنی تھی اللہ اکبر اسلام کی خات خواتین تو یہ تھی اسلام یہ ایسے ہی پیدا کیا تھا عورت کو اور اسلام سر بلندے دیا تھا عورت کو اسلام ہجاب کا طریقہ بتایا تھا عورت کو لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ دنیا کی جھوٹی حصت کو حاصل کرنے کے لیے اب تو عورتوں کو بھی مسالیس میں نشانے کی دستور شروع کر دیا گیا آپ نے مخالفت کی اس کی کیا آپ نے کوئی حجو اڑائی اس کی کیا آپ نے کہا کہ بہن تم جو ناچ کر کے اپنی چھوٹی حصت تلاش کر رہی ہونا ایسی موت تمہیں درکار ہوگی کہ تم چینے کے لیے ترس ہوگی اس لیے کہ تم نے اسلام کا مزاق اڑایا تم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا احتمام جو ہے احتمام جو تھا اس کا مزاق اڑایا تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجاب اور ان کے پردے کا مزاق اڑایا اسلام نے ایک خانون عورتوں کے لیے بنایا تھا اس خانون کا مزاق اڑایا تم نے نبی کی صیرت اور نبی نے جو فرمایا تھا عورتوں کا مطالق حجاب کے لیے اس باتوں کا تم نے مزاق اڑایا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی یا تو تم اللہ اکبر ہم تو سمجھ رہے تھے اور ہوگا انشاءاللہ یہ ہماری گتاہیہ ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہوگا یہ عذاب آئے گا اس قوم پر عذاب آئے گا اس قوم پر جب تک کہ تم ان باتوں کے تم مخالفات نہیں کرو گے جب تک کہ تم زندہ رہو گے اللہ تم پر بھی لانت کرتا رہے گا یاد رکھنا جیدان محترم سمجھاؤ اس بہن کو جاؤ اس بہن کے پاس ملاخت کرو اس سے اس کو بتاؤ اسلام کیا چاہتا ہے اسلام چاہتا کیا ہے تم سے کیا یہ تو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے صحیح ہے اب کون اجازت دیا تھا اس کو ہم تو اجازت نہیں دیئے تھے دیئے تھے نہیں دیئے تھے بات کا پہلو تمہارے سامنے ناچری تھی اس کا پردہ اس کے چہرے میں ڈال کر جاؤ بہن یہ حرکت تم اچھی نہیں کر رہے ہو سارے کے سارت مصمرت جو تھے وہاں کھڑے ہوئے منافقین وہ تمام کے تمام لوگ اس کا جوہنا ہس کر کے اس کے اپنے متیسی دعاں دکھا رہے تھے استغفراللہ عزت تو اللہ کے لئے ہے وہ عزت کو پامال مت کرو وہ عزت کی دھچیاں مت اڑاؤ موسیقی